دعوت دینا فرد ہے ہر مسلمان کے لئے فرد ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الاسر میں سورہ نمبر ایک سو تین آیت نمبر ایک سو تین والاسر ان الانسان لفی خسر اللہ اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہیں وقت کی قسم کھا رہے ہیں اور کہتے ہیں انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ جن کے پاس چار چیزیں ہیں نمبر ایک ایمان نمبر دو اچھے عمل نمبر تین گیروں کو اسلام کی حق کے طرف بلاتے ہیں نمبر چار اور جو لوگوں کو صبر کی طرف بلاتے ہیں اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ آدمی انسان خسارے میں ہیں صرف وہ لوگ نجات پائیں گے جو لوگ کے پاس یہ چار چیزیں ہیں ایمان عمل صالحات وطواصو بالحق دعویٰ وطواصو بالصبر لوگوں کو صبر کی طرف بلانا اگر ان میں سے ایک بھی چیز مسنگ ہوں گی ایک بھی چیز گائب ہوں گی تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے آپ بہت اچھے مسلم ہوں گے پانچ ٹائم نماز پڑھتے ہوں گے روزہ رکھتے ہوں گے حج کے اوپر گئے ہوں گے لیکن اگر آپ دعوت نہیں کرتے ہیں تو سورہ الاسر کے حساب سے آپ جنت میں نہیں جائیں گے صرف دعوت کرنا بھی کافی نہیں ہے آپ کے پاس چاروں ہونا چاہئے ایمان وطواصو بالحق حق کی طرف بلانا عمل صالحات وطواصو بالصبر صبر کی طرف بلانا اگر ایک بھی اس میں سے گائب ہے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے تو وہ الگ بات ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نصہ میں سورہ نمبر چار آیت نمبر فوٹی ایٹ اور سورہ نصہ سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو سولہ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ شرک کبھی بھی نہیں معاف کریں گا اس کے علاوہ اور کوئی بھی گناہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر سکتا ہے تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کرنا چاہتا ہے آپ نے دعویٰ نہیں کیا اور پھر جنت میں دالنا چاہتا ہے وہ اللہ کی مرضی لیکن عام طور سے اگر آپ دعوت نہیں کریں گے ان چاروں میں سے ایک بھی چیز نہیں کریں گے تو آپ جنت میں نہیں جائیں گے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نمبر تین آیت نمبر ایک سو چار میں کہ آپ لوگوں میں سے اس امہ میں سے ایک ایسا گروہ پیدا ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے اور برائی سے لوگتا ہے یہ لوگ ہیں جو فلح پائیں گے جو نجات پائیں گے یہاں اللہ سبحانہ وتعالی ذکر کر رہا ہے فل ٹائم دعائی کے بارے میں ہمارے پاس فل ٹائم ڈاکٹرز ہیں ہمارے معاشرے میں فل ٹائم انجینئرز ہیں فل ٹائم لوئرز ہیں کتنے فل ٹائم دعائیز ہیں یہ کرشن مشنریز ان کے دعائی لاکھوں کی تعداد میں سارے دنیا میں پھیلے ہوئے ایک کنٹری سے دوسرے کنٹری جا رہے ہمارے مسلمان اممہ میں کتنے دعائی ہے جو دنیا بھر گوم رہے کتنے ہم انگلی پہ گن سکتے کتنے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نحل میں سورہ نمبر سولہ آیت نمبر اکسٹو پچیف میں اُدُو الٰہ سبیلی ربکا بلحکمہ وَالْمَا عزتِ الْحَسْنَ وَجَادِ الْمِلَّتِ حَسْنَ لوگوں کو بلاؤ سارے لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف حکمت کے ساتھ اور حسن کے ساتھ اور ان کو سمجھاؤ ان کو سمجھاؤ اچھے طریقے سے اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم تین جگہ پہ وعدہ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ توبہ میں سورہ نمبر نو آیت نمبر تیتیس میں اور سورہ صف سورہ نمبر ایک سٹھ آیت نمبر نو میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ کیا کہ یہ دین سارے باقی مذاہب پہ غالب ہو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ دین الحق دین الاسلام باقی سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا چاہے وہ کرشانیزم ہو جڈائزم ہو بودزم ہو ہندوزم ہو جینزم ہو سیکلولزم ہو ایتھیزم ہو اسلام سارے مذاہب پہ غالب ہوں گا ولو قریر مشکون کتنا بھی ہونا چاہے تو بھی غالب ہوں گا اور اللہ تعالیٰ تیسرے بار اپنا وعدہ کہتے ہیں سورہ فتاہ میں سورہ فورٹی ایٹھ بوس نمبر ٹوئنٹی ایٹھ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا حکمت کے ساتھ اور دین الحق کے ساتھ چاہے وہ سارے دیگر مذاہب پہ سارے باقی دینوں پہ غالب ہو چاہے وہ کرشانیزم ہو جڈائزم ہو ہندوزم ہو بودزم ہو جینزم ہو سیکلورزم ہو ایٹھیزم ہو موننزم ہو یہ دین الحق اسلام ساری مذاہب پہ غالب ہوں گا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہدت کے لئے کافی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے ہم سب کچرا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنے دین کو غالب کرنے کے لئے آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے بنا دین غالب نہیں ہوں گا تو ہم بے اقوف ہیں اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت بلکل نہیں ہے وہ ہمیں موقع دے رہے ہیں ہمیں موقع دے رہے ہیں کہ رسول کا کام کرو اور رسول جیسا انعام پاؤ ہمیں موقع دے رہے ہیں میک ہے باہدہ سانے شائننگ اللہ کو آپ کی اور میری ضرورت نہیں ہے وہ موقع دے رہے ہیں آسانی سے ثواب کمانے کا اور اس تقریر کو میں ختم کرتا ہوں قرآن مجید کی آیس سے سورہ فسلس سے سورہ نمبر فورٹی ون آیت نمبر تیتیس میں جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے کونسا شخص بات کرنے میں بہتر ہے وہ شخص سب سے بہتر ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے اچھے کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین اللہ حکر اللہ حکر حضرات جیسے آپ کو معلوم ہے کہ زاکر صاحب کی تقریر کے بعد جو سوالات ان سے پوچھے جاتے ہیں اس کے بعد جو بحث مباسم لطف ہوتا ہے وہ آپ نے سیڈیز پر محسوس کیا ہوگا ہمارے پاس بھی خزاروں اور سینٹو سوالات آئے ہیں اب ہم نے ان سوالوں میں سے منتقب سوالات آپ کے سامنے زاکر صاحب سے ہم پوچھیں گے اور آپ زاکر صاحب کے جواب سے محضوظ ہو جائیں گے تو سب سے پہلے میں گزارش کروں گا اگر یہاں پر کوئی ہمارا گیر مسلم بھائی ہے وہ کوئی سوال کرنا تو وہ سلپ پر ہمیں بیج دے پھلال جو سوالات آئے ہیں ان میں سے منتقب سوالوں کا آپ جواب جناب محترم زاکر نائک صاحب سے سنیں گے پہلا سوال ہے کیا مسلمان اسلام کے لحاظ سے تمام مذہب سے زیادہ عیسائی سے قریب ہے اگر ہے تو ہمارا رویع عیسائی کے ساتھ کیا ہونے چاہیے جناب زاکر صاحب بھائی صاحب نے سوال پوچھا کہ ہمارا دین الاسلام سب سے قریب عیسائی مذہب سے ہے تو ہمارا رویع ان کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے اور یہ قرآن مجید کی آیت ہے سور مائدہ کی سور مائدہ کی سور مائدہ کی سور مائدہ کی آیت نمبر ایڈی ٹو میں اللہ تعالیٰ فرماتے کہ سب سے قریب آپ کے وہ لوگ ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم کرشن ہیں سوال ہے کہ ہمارا رویع ان سے کس طریقے سے ہونا چاہیے ہمارا رویع میں کہتا ہوں کرشن لوگ سے کہ اسلام ایک واحد مذہب ہے کرشانیٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اسلام ایک واحد دین ہے واحد مذہب ہے کرشانیٹی کے علاوہ جو عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتا ہے اور ہمارے لئے کمبل شریح ہے فرض ہے کہ ہم ان کی عزت کرے اگر ہم عیسیٰ علیہ السلام میں نہیں مانیں گے تو ہم مسلمان نہیں ہیں ہمارا فرض ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام میں مانیں ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بہت بڑے پیغمبر تھے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام مسیح تھے اسے ٹرانسلیٹ کرتے ہیں کہتے ہیں کرائیسٹ ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بینہ کوئی والد کی ہوئی ایک موجزہ سے جو کئی موڈرن کرشن نہیں مانتے ہم یہ مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مردوں میں جان دالی ہم یہ مانتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اندو کو روشنی دی اور جو لوگ کو قوڑ ہوا تھا انہیں ٹھیک کیا مسلمان اور عیسیٰ ساتھ میں جا رہے ہیں لیکن پھر آپس میں اختلاف کہاں اختلاف ہے کہ کئی عیسی بہت سے کرشن یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں خدا ہوں دعوت کی ماسٹر کی ماسٹر کی جیسے کہتے ہیں کہ ماسٹر چاوی جیسا میں نے کہا تقریر میں سورہ الامران سورہ نمبر تین آیت نمبر سکسٹی فور کل اہل کتاب کو اہل کتاب سے تالا ویلہ کلمتین سوائم بینو بینو